Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri ان کے جو والد ہیں وہ ان سے بہتر ہیں تو بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روایہ مبارکہ ہے اس میں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کا ذکر ہے تو جنت میں تو سب ہی جوان ہوں گے تو نوجوانوں کا سردار کہنے سے کیا مراد ہے بڑا اچھا اور امپورٹن سوال ہے اول تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو روایت ہے یہ بعض محدثین نے اس کو ایک سو ایک ترق سے روایت ایک سو ایک ترق سے یعنی اتنی کسرت کے ساتھ یہ روایت آئی ان کی محنتیں اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائیں اب اس کے اندر شارہین نے مختلف تشریحات پیش کہ جنت میں ہوں گے تو سب ہی جوان تو یہاں نوجوانوں کے سردار سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اس میں تشریح یہ پیش پیش کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نوجوانی میں فوت ہوئے یہ ان کے سردار ہوں گے یا وہ لوگ جو کم عمری میں اس دنیا سے چلے گئے اور جنت میں داخل ہوں گے ان کے سردار ہوں گے اور ایک تشریح اس میں یہ بھی ہے جو اتنی سٹرونگ نہیں ہے لیکن بعض شارہین نے پیش کی ہے کہ جب یہ حدیث آئی اس وقت جو لوگ جوان تھے نوجوان تھے ان کے سردار ہوں گے جنت میں جب وہ لوگ جائیں اسی طرح ایک تشریح یہ بھی ہے کہ جنت میں تو سب ہی جوان ہوں گے لہٰذا جنت میں سردار ہوں گے بہت سارے ان میں سے یہ لوگ بھی سردار ہوں گے تو یہ سرداروں میں سے ہوں گے رسولوں کے اور ان لوگوں کے جو ان سے بھی افضل مثال کے طور پر خلفائے راشدین وہ روایت بھی میں نے آپ پیش کر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس روایت میں کیا آتا ہے کہ ان کے والد ان سے بہتر ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنت کے ادھیڑ عمر کے یعنی کہ مچور عمر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے وہ سردار ہوں گے اور اس میں بھی پھر انبیاء داخل نہیں ہیں غیر انبیاء غیر رسل انبیاء اور رسولوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے مام تو اس میں بھی وہی توجی پیش کی جاتی ہے کہ وہ جو جوانی میں چلے گئے ان کے سردار حسنین کریمین ہوں گے اور وہ جو پوری بختہ عمر پا کے چلے گئے ان کے سردار حضرت ابوبکر حضرت عمر اب ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی سردار ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں اس سرداری کا کیا یہ تو دنیا میں سرداری ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں پھر آپ سرداروں کی طرف رجوع کرتے ہیں جنت میں سردار جنت میں اللہ تعالیٰ نے سردار اس لیے نہیں رکھے جس طرح دنیا میں رکھے ہیں کہ تمہارے دنیا بھی معاملات کی پرابلم ہو جائے تو تم ان کی طرف رجوع کرو اس لیے دنیا میں رکھے جاتے ہیں سردار کے بھئی ماحول کا محلوں کا شہروں کا نظام برقرار رہے ملکوں کا نظام برقرار رہے وہاں تو معاملہ کچھ ایسا نہیں ہے اب تو ہر چیز پرفیک چل رہی ہے تو وہاں سرداروں کا کیا کام ایک تو عزت اور شرف ہے دوسرا جب جنتی جب جنتی اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ مانگو جو مانگنا چاہتے ہیں تو جب ان کی خواہشات ختم ہو جائیں گی تو وہ علماء کی طرف رجوع کریں کہ اور ایسی کیا چیز ہے جو مانگی جائے اس پر میں آپ کو روایت دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علماء کو یہ عزاز دے گا جنت میں کہ عام لوگ علماء کی طرف جنت میں بھی رجوع کریں گے کہ ہمیں مزید بتائیں کہ اور کیا اور اللہ علماء کو ایک علم دے گا جس کے تحت وہ چیزیں انہیں اور چیزیں بتائیں گے جو اللہ سے مانگ سکتے ہیں تو ایک طریقے کی سرداری آگئی نا وہ سرداری اس لیے نہیں ہے کہ کسی کے اوپر آپ رول کر رہے ہیں وہ سرداری اس لیے ہے کہ وہاں پر بھی لوگوں کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں تو اسی طرح کی سرداری جو ہے وہ ان حضرات اکرام کیے کیونکہ عام علماء سے تو صحابہ اکرام کا درجہ بہت بڑا ہے اور پھر صحابہ اکرام میں آئمہ اہل بیعت کا درجہ تو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور پھر خلفاء راشدین جو ہیں جو خلفاء اربعہ ہیں سیدنا مبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عقم اجمعین آپ کا درجہ باقی صحابہ سے عالی اور افضل ہے تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کانسپٹ میں ذرا خلف ملت ہو جاتے ہیں اس لیے ان کو یہ سوال ذہن میں آتے ہیں کہ بھئی وہاں پر سرداری کا کیا کام کیونکہ ان کے ذہن میں سارا نظام دنیا والا ہوتا ہے اور آخرت والا نہیں ہوتا اب ایک طرف اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ جنت میں جو مرات جو نعمتیں ان لوگوں کو حاصل ہوں گی وہ غیر کو نہیں حاصل اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے لیکن یہ بات کی کوئی لوجیکل ایکسپلینیشن جی ہے کیونکہ ان لوگوں نے جو دین اسلام کے لیے کام کیا ہے نا جو ان کا کام ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکا بلکہ یہ رول موڈل بنے ہیں لوگوں کے اور جب تک لوگ اس دنیا میں ہیں اس رول موڈل کو فالو کر رہے ہیں اس ان اچھے طریقوں کو فالو کر رہے ہیں جو یہ رائچ کر گئے تب تک ان کو عجر و ثواب ملتا رہے ہیں یہ بھی تو حضور کی حدیث ہے نا جس نے اسلام میں کسی اچھی چیز کی طرح ڈالی جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اسے عجر ملتا رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت بڑا اہم کام کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع فرمائے جب تک قرآن کریم کتابی شکل میں رہے ڈیجیٹل نان ڈیجیٹل ہر ایوری فارم سکرول فارم جو بھی ہو آپ کو کریڈٹ جاتا ہے سیدنا عثمان غنی کا جمع کرنا ایک قیرت پر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے کے اقدامات جو آج بھی فالو ہوتے ہیں اور ایک عرصے تک ہوتے رہے ہیں مولا علی کررم اللہ وجہ کا اقدام اور آپ کی زمانے میں آپ کی امپلیمنٹیٹ امپلیمنٹیشن کیوی فقہ کے مسائل اور اس سے پہلے دیگر خلفاء کے زمانے میں بھی آپ نے جو فیصلے فرمائے یہ تمام چیزیں امت کے لیے مشعل راہ ہیں اور جب تک ان پر عمل ہے تو ان کے لیے عجر ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا امت کو ایک دفعہ پھر ایک امیر کے پیچھے مجتمع کرنا وہ ایک ایسی ایک تو وہ حدیث سے نبوی تھی کہ مسلمانوں کے دو گروہ کو مسلمانوں کے دو گروہ کو حدیث کے الفاظ ہیں جمع کرے گا وہ ایک ایسی مشعل راہ بنی ہے جو قرآن کے عین مطابق بھی اور پھر امام حسین کی شہادت وہ ایک پورا سفر وہ پوری کی پوری ایک امپلیمنٹیشن دین کی امپلیمنٹیشن وہ کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں تھی بعض لوگ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کا جہل ہے بعض اسے قبائل کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ان کا جہل ہے اس پر میں آپ سے بڑی تفصیل سے بات کرتا جو ان لوگوں نے کیا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا گئے دین اسلام کی تعلیمات کو پریکٹیکلی جی گئے وہ تو ان کے عجر و ثواب کو تو کوئی پائیں نہیں سکتے پھر احلِ بیعت سے ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابہ ہوں شیخین ہوں سیدنا ابو بکر سیدنا عمر یہ وہ ان کے جو مقام ہیں ان کو ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے ہم حدیث نبوی میں کسرت سے ان لوگوں کے فضائل کو پاتھ تو اس لیے بہرحال یہ کنفیوزن ذہن میں ہونی نہیں چاہیے کہ ایسا کیسے کیونکہ لوگ اکثر ایسا کیسے میں پپڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے علم قلیل علم کی وجہ سے یا وہ ہر چیز کو اپنے ذہن کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں کہ خلفاء اربع کو یہ شامل نہیں ہے کیونکہ ان کے والد کا ذکر آ گیا کہ حسن اور حسین سے ان کے والد افضل ہیں اور پھر دیگر خلفاء راشدین کے بارے میں پھر اور حدیث مبارکہ میں بات آ گئی تو بات کوئی ایسی مشکل ہے نہیں اب ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے تو اعتراض کر بیٹھتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ روایت دی یہ روایت درجہ صحیح کی روایت ہے میں نے آپ سے بتایا نا ایک سو ایک ترک ہے اس روایت کوئی ایک دو بھی نہیں ہے اچھا بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں ہے ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اور جہاد و قتال کیا اور خدا نے سب سے نیک وعدہ تو کیا ہے اور جو کام تم کرتے ہو خدا اس سے واقف ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور لڑنے والوں کا درجہ ان سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا بعد میں لڑے تو وہ تمام صحابہ درجہ میں حسنین کریمین سے بڑھ کر ہوئے تو قرآن کہتا ہے اور ان میں سے بعض صحابہ تو ایسے بھی ہیں جو کم عمری میں فوت بھی ہو گئے اور حسنین کریمین نے وہ درجہ نہیں پایا جو قرآن ان کا بیان کرتا ہے اب آپ یہ دیکھیں اسی طرح جو ہے آدیس موارکہ میں حضرت فاطمہ تزہرہ کے بارے میں آتا ہے خواتین جنت کی سردار ہے اس کے علاوہ اور حدیثوں میں اور خواتین کا بھی ذکر آتا ہے حضرت مریم کا ذکر آتا ہے آسیہ زوجت فرعون کا ذکر آتا ہے حضرت ختیجہ بنت خوائلت کا بھی ذکر آتا ہے یہ بھی جنتی عورتوں کی سردار ہے کہ وہ جو مردوں کے سردار والی بات ہے وہ یہ عورتوں کی سردار میں بھی امپلیمنٹ ہوگی کہ وہ بھی کسی سے کوئی بات پوچھیں تو کوئی جگہ تو ہونا جہاں کی طرف وہ رجوع کر سکے اور اس کے علاوہ ان کا جو اعزاز و اکرام ہوگا جنت میں وہ سرداروں والا ہوگا اب آ جائیں اس آیاء قرآنی اکثر منکرین حدیث بھی سے اٹھا دیکھیں یہ جزوی فضیلت کہ ان سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جو صحابہ اکرام ہیں ان سب سے اللہ کا وعدہ ہے کس کا جنت چاہے بعد کی ہوں یا پہلے کی ہوں ہے صحابی کل ان سب سے وعدہ ہے کس چیز کا اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے اس لیے وہ لوگ جو صحابہ اکرام میں یوں امتیاز کرتے ہیں کہ بعد والوں کو بالکل کوئی ویلیو نہیں دیتے اسپیشلی حضرت معابیہ کے بارے میں لوگ اپنی زبانوں کو بہت دراز کرتے ہیں اسپیشلی ان دنوں میں جن دنوں میں ہم ہیں تو قرآن کریم نے تو سب سے وعدہ کیا ہے اللہ نے تو سب سے وعدہ کیا ایسا آئے ہے مبارکہ تو ہم اور آپ کیسے امتیاز کر سکتے ہیں ہاں ان لوگوں میں آپس میں امتیاز جو اللہ نے بیان کر پہلے اور بعد کا تو حسنین کریمین کی پیدائش تفت مکہ سے قبل کی ہے دونوں جنت کا وعدہ سب سے ہے لیکن قرآن کی تشریح میرے پیارے نبی نے فرمائی قرآن کی ایک آیہ ہے مبارکہ ہے اس کو کھول کر تو میرے نبی نے بیان فرمایا اس لیے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ آپ تو قرآن چلتے پھرتے قرآن ہے قرآن کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پیارے نبی ہیں تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس تمہید سے یہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ بعض دفعہ ہم ایک چیز پڑھتے ہیں اور اسی پر سارا کے سارا انحصار کر لیں کہ ایک زخیرہ علم تو پڑھتے ہیں پر دوسرا زخیرہ علم نہیں پڑھتا قرآن اور حدیث دونوں زخیرہ علم ہیں دین کی فہم لی جائے بارال اللہ ہدایت دے اور میں کہا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونت فرگیت تو لائک شیر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری